موسیقی اسلام علیکم انوکھا ٹوپک میں خوش شامدید اوہائو یونیورسٹی امریکہ کی ریاست اوہائو میں موجود ہے جو کہ اٹھارہ سو چار میں بنائی گئی تھی جہاں پر ہر سال ہزاروں سوڈنٹ ڈگری لینے کے بعد اپنے بہتر مستقبل کی امید رکھتے تھے اس یونیورسٹی کے مطالق عجیب و غریب باتیں مشہور ہونا شروع ہوئیں لوگوں کہنا ہے کہ یہاں پر ہر کونے کونے میں جنات عباد ہے اس میں مختلف حال موجود ہیں اس میں واشنگٹن اور بوش حال صرف ہیرست ہے جس کے بارے میں لوگ پر کہتے ہیں کہ یہ جگہ پوری سرار ہے اس یونیورسٹی میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو غوف کی علامت سمجھی جاتی ہے یہ جگہ یونیورسٹی کا ایک کمرہ ہے اس کمرے کا نمبر 428 ہے جسے روم 428 بھی کہتے ہیں اس کمرے کے بارے میں کئی کہانیاں بنی ہیں کہ جو سٹوڈنٹ بھی یہاں پر رہتا تھا وہ شیطان کی پجا کرنے لگتا تھا اس کمرے کے نیچے حال کی شکل میں قبرستان موجود ہے اس قبرستان کے بارے میں یونیورسٹی منجمنٹ ابھی تک بتانے سے کاثر ہے کہ یہ قبرستان کس نے بنایا اور کس مقصد کیلئے بنایا اور کیسے بنایا اس کمرے کی کہانی 1917 میں شروع ہوتی ہے جب ایک لڑکے کی اس کمرے میں ڈیتھ ہوتی ہے اس لڑکے کی ڈیتھ کے چند مہینوں بعد ہی ایک اسٹریلیا سے آئی لڑکی اس کمرے میں رہائش بزیر ہوتی ہے کمرے میں رہائش کے چند ہی روز بعد لڑکی کا رویہ تبدیل ہوتا ہے اور وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا شروع کرتی ہے کاغذ پر عجیب و غریب قسم کی تحریح لکھنا شروع کر دی اور اس نے اپنی بقاعدہ کلاسز لینا بھی چھوڑ دی پھر چند دن بعد اس لڑکی کی لاش اسی کمرے سے ملی جس کمرے سے لڑکی کی لاش ملی دوستو اس واقعے کے بعد کوئی سٹورنٹ بھی یونیورسٹری کے اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکا پھر سب سٹورنٹ نے ریپورٹ کیا کہ ہمیں اس کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی تیز تیز سانسیں لے رہا ہے ان سٹورنٹ کا کہنا تھا کہ کمرے سے یہ بھی آوازیں آتی تھی کہ باہر نکل جاؤ ورنہ میں تم سب کو مار دوں گا اور چند سٹورنٹ نے دیوار کے ساتھ عجیب و غریب تصویریں اور دیوار سے خون ٹپتے دیکھا لیکن دوبارہ دیکھنے کے بعد وہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا یہاں پر اکنے والے تمام سٹورنٹس یونیورسٹری چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس کمرے کی اتنی دہشت تھی کہ لوگوں نے اس طرف جانا چھوڑ دیا یہ کمرہ اوہائیو یونیورسٹری کے ہاسٹل ویلسن حال میں موجود ہے آخر کار یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کمرے کی طرف جاتے ہر رستے کو بند کر دیا اور یہاں پر ہر گزرتے سال کے ساتھ بچوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور آخر میں اسے دنیا کا خطرناک ہاسٹل قرار دے دیا گیا دوستو اگر آپ اس کے بارے میں نزید جاننا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر روم فور ٹونٹی ایٹھ لکھے سرچ کریں آپ کو بہت سے سورنٹ کی اس طرح کی کہانیاں مل جائیں گی اگر آپ کے ساتھ سکول کالج یا یونیورسٹی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آیا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ